بھر ہمسائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ انگلینڈ جیسی ٹفیس سائٹ کو جو کہ ٹی ٹرونٹی کی ون آف دہ بیس سائٹ تھی سیمی فائنل میں شکست دیا اور آج بھارت گھر گیا تھا ایک سو اکتر رن سات وکٹوں کے نقصان پر بنائے اور میں کہتا ہوں کہ ایسا لگا رہا تھا کہ بڑی پریشانی ہوگی لیکن آج بھائی ویرات کولی نہیں چل سکے ان پہ تو خیر علیہ دا بات کریں کہ روید شرما نے ایک بار پھر کیپٹین انگ کھیلی یہ سارے کیپٹین انگ کھیل کھیل گئے نہ ہمارے بابر بھائی کی نہ ہٹا آ رہے ہیں کہ یہ اس کو بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیپٹین انگ ایسے ہوتی ہے بطلب روید نے وہ انگ کھیلی کہ کولی بھی جلدی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد جو آپ کا رشپن چلنا تھا وہ بھی جلدی چلا گیا اور اس کے بعد سوریا کمار یادہ نے سوریا کمار یادہ نے سیتالیس رن کے لیے جس طریقے سے کر کے اور اس کے بعد پھر پانڈیا اینڈ میں آیا اور اس نے پھر ایک جو گرتی دیوار کو تھوڑا سا اور کا ایک بھائی اکشر نے بھی چھے جلدیا تو اس طرح کرتے کراتے ایک سو اکتر رن ہوئے اب ایک سو اکتر رن پہ دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو گئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ میچ جو ہے وہ انگلینڈ اور ساؤت افریقہ مختلف ظاہر بات سب کے چلنے تھے ہم نے تو کہا تھا کہ بھائی دونوں ہمسائے ہمارے فائنل کینے لیکن افغانستان بالکل ہی ایسا چوک کر گیا اور ساؤت افریقہ پہلی دفعہ ورلڈ کپ کے فائنل پہنچا تو ان کے لیے بھی نیک تمنا ہے بڑی اور بھارت ہمارا دوسرا فیورٹ تھا چونکہ ہمسائے بھی ہے تو اب لیکن لگ رہا تھا کہ بھائی ہوگا کیا لیکن بھائی میں کہتا ہوں کیا ٹیم ہے بھارت کس طریقے سے دیکھو ہاتھ پہ انہی پھولتے ہیں جس ٹیم کے ہاتھ پہ انہی پھولتے ہیں نا اس نے کلدیپ نے اور آپ یہ دیکھو کس نے اکشر نے انہوں نے کر دی نہیں سکیت ایسی کسی کو نجمہ ہوا اکشر نے اور کلدیپ نے تین دن وکٹے لیں سوال ہوا تھا روی شرما سے کہ چار سپنر کیوں لے کر آئے ہو اور وہ جن بھارتی صحافی بھائی نے ہمارے ہی ساتھی ہیں سوال کیا تو ان کو جواب مل گیا کہ چار سپنر کیوں لے کر آئے ہیں کھلائے کیسے بومرہ سائیڈ پہ رہا بومرہ کو نہیں ملا بومرہ رہے تھروا اور ورلڈ کپ اچھے والنگ کیے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے سپنر چلے نہیں چلے تو ہمارا پرچی شاداب نہیں چلا اور جو چلنے والا تھا اس کی جگہ اسام امیر ہوتا یا وہ دوسرا ہوتا اس کا تو انہوں نے عبرار کو تو مسٹری بنا کے رکھ دیا تو بھارت نے آج بہت خوبصورت اس قسم کی جیت جو ہوتی ہے وہ ٹیم کو یونائٹ کرتی ہے ٹیم کو اوپر لے کے جاتی ہے مطلب ایک سو ستر پیشتر رن نو ڈاؤٹ یہ وکیٹ بڑی مشکل تھی یہاں پر بولنگ جو ہے جس طریقے کی ہو رہی تھی بیٹسمنٹ تمام ہم نے دیکھا کہ مہین علی جیسا آدمی بھی اسٹیگل کرتا ہوا نظر آیا بڑے بڑے بلے باز جو ہیں ان کے جاؤز بٹلر وغیرہ جو کہ کھاڑ ہو جاتے جس طریقے کی انگلینڈ کی سائیڈ تھی لوگوں میں ایک دھڑکن پیدا ہو گئی تھی لو بھائیہ یہ ایک سو اکتر رن ہیں یہ تو مڑ گئے اور لوگوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا تھا لیکن جب ایک ریدم بنتا ہے ٹیم جڑتی ہے وٹیں ملنے شروع ہوتی ہیں کیچز کوئی ایسے خاص نہیں چھٹے فیلڈنگ بڑی اچھی پرفیکٹ رہی تو تمام ایک ٹیم کا انڈین ٹیم کا کمبینیشن نظر آیا جس نے اس کی فتح کا راستہ ہم کنار کیا اور بڑی اچھی بات ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اور بھارت ہے تو بھائی ہم سائیوں کے ساتھ ہیں ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی گردن گھومائی اور ٹروفی دیکھ لی کابل میں نہیں دیکھی تو چلو ممبئی میں دیکھ لیں گے آثرت ہو ہے کہ اسی ریجن میں ٹروفی رہے گی لیکن بھارت کی ٹیم اس جیت کے بعد اچھا روید بھائی تو بھائی بہت وہ ہیں ان کو تو ایک وہ بینر لگاوا دیکھ رہا تھا جو ورلڈ کپ جیتے ہوئے اس میں کپل دیو تھا دھونی تھا اور ورات کولی اور اس کے اندر سچن کی تصویر تھی اور اگر تصویر نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ روید کی نہیں تھی روید کپ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ورلڈ کپ ہو اٹریشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیں آئی پی آل اور جو لیگز ہیں وہ کھیلتے رہے ہیں ابھی تو فیٹت جس کے سمگی رنگ آج اسے پچاس کیا اور اس کے بعد باون جس طریقے سے دیئے ہیں کپتان اسی طرح ہوتا ہے کہ بھائی وہ لیٹ کر کے لوگوں کو آگے لے کے چل رہا ہے تو یہ چیز جو ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس طریقے سے کھلاڑی جو ہوتے ہیں اور انڈیا نے بیس پرفارم کیا ہے بھارت کے تمام لوگوں کو اب محمود بھائی کی طرف سے اور میٹا سپورٹس کی طرف سے بڑی خاص مبارک بات ہوتے ہوتے چونکہ بارش کی بیس میچ بھی وہ ہو گیا تھا اور ہم بھی بیٹے ہوئے تھے کہ جیسے ہی ختم ہو تو پھر ویڈیو کرنی ہے کراچی میں اس بارش بھی ہے لیکن بھائی محمود بھائی نے گاڑی اٹھائی چاہ بھی اٹھائی اور اسٹوڈیو تک پہنچے کہ بھارتی فین سے بات ہو چکے تو بھائی بہت بہت مبارک بات اور ہماری شکاہم نائے بھارتی ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بھارت ساؤت افریقہ کو بھی شکست دے گی اور ٹروفی جو ہے وہ ساؤت ایشیو سے ہیدھر ہم سائم آئے گی چلو جاؤ شاڑو جاؤ